السلام علیکم اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو اللہ کی لانت کا ذکر آیا ہو اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو یا اللہ اپنی نظر نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آجاتی ہے وارننگ آجاتی ہے لانت کی بات آجاتی ہے اس گناہ کے ساتھ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کا ہے کبیرہ گناہ کی معافی کے لئے جو کنڈیشن ہیں وہ خالص توبہ ہے توبتا نسوحہ ہے یعنی جب بھی آپ کو یاد آئیں ان گناہوں کو لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ ماف کر دیں گے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے یقین خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر آمال کو نہیں چوننا چاہیے بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغر اس پر امید رکھتے ہوئے توقع رکھتے ہوئے اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے آمال کیلئے آگے بڑھنا چاہیے یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبت و نسوحہ کریں اور آگے اس طریقے کے گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائے تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبت و نسوہا کریں پانچوہ کبیرہ گناہ النمیمہ چغل خوری کرنا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا چغل خور کی خبر میں عذاب ہوگا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دو خبروں سے گزریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں فرمایا ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا تاہرد برابر نہیں لینے پر بھی قبر کا عذاب اللہ محفوظ رکھے چغل خوری کرنے پر بھی اللہ کا عذاب اللہ محفوظ رکھے چغل خوری کی بات بھی ویسے ہی آتی ہے جیسے غیبت ادھر کی بات ادھر لگانا لوگوں کو لڑانے کے لیے لوگوں میں فتنہ برپا کرنے کے لیے آگ لگانے کے لیے تعلقات مٹانے کے لیے چغل خوری لوگوں میں بترین آدمی چغل خورے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لوگوں میں سب سے زیادہ برا تم دو چہروں والوں کو پاؤگے جو بعض کے پاس ایک چہرہ لے کر جاتا ہے اور بعض کے بعد دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے اسے مسلم میں روایت کیا ہے یعنی ادھر کی بات لینا ادھر لگا دینا ادھر کی بات لینا ادھر لگا دینا مطلب ادھر سے صحیح بات ہوگی غلط بنا کے پیش کرنا ادھر کی صحیح بات ہوگی غلط بنا کے پیش کر دینا خاندان میں لڑانا میہ بیوی کو لڑانا دوستوں میں لڑانا بھائی بہن کو لڑانا جائدات ہڑپنے کے لیے لوگوں کو لڑا دینا یہ غلط کام ہے